بہترین سبجی بہترین سبجی بہترین مجھے کہ آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں سب سے پہلے ہم نے دو سے تین آلو لے لیا ہے اس کو بھی ہم نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے سیملا میرچ پیاج لے لیا ہے ہم نے چاکر چاکر سیملا میرچ کٹ لیا ہے پیاج بھی ہے اسی کٹ کر کے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے جیس پہ کڑھائی رکھ دی جب ہماری کڑھائی ایک دمچھ سے ہیٹ ہو جائے گی تو ہم لگ بھا گڑے سو گرام تک تیل اٹ کر دیں گے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا جب دعاں کے جیسے نکلنے لگے گا تو ہم آلو آئٹ کر دیں گے آلو کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جب تک ہمارا گولڈن آلو نہیں ہے جب تک فرائی کریں گے چلاتے ہوئے آپ فریم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے چلاتے ہوئے اپنے آلو کو ہمیں فرائی کرنا ہے فریم کو ہائی رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو گولڈن ہو چکے ہیں چار سے پانچ منٹ ہمارے آلو کو ہوتے ہوئے ہو گیا چلاتے ہمارے آلو کو نکال لیں گے ہم جھنے میں تاکہ ہمارے سارے ایکسٹروائل نکل جائے اسی کے ساتھ ہم سملا میرچ بھی ہائیٹ کر دیں گے ہم نے لگ بھا کو تین سملا میرچ لیا تھا اور ہم نے دو پیاج کو نکال لیا تھا چوکور اس کو بھی دال دیں گے اچھے سے ہم نے دو میرد تک اس کو بھی فرائی کرنا ہے ہمیں جیدہ پکانا نہیں ہے اس کا نیتھ ہماری سبزی کا کلر چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دو میرد تک اچھے سے چلاتے ہیں پکانا ٹلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے دو میرد ہمارا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے سملا میرچ اور پیاج کو نکال لیں گے اس کو مجھنے میں رکھنا ہے سارے تیل کو نکال لیں گے ایکسٹرہ تیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اگر ہمارے ایکسٹرہ تیل ہو تو نکال لیں گے اسے کے ساتھ ہم ایک دو میڈیم سائج کی پیاج کو پیسٹ بنا لیا تھا اس کو بھی ایٹ کر دیں گے جب ہمارے ہمارے سبود مسائلیں تڑکنے لگے تو دو میڈیم سائج کو پیسٹ لیا تھا اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اچھے سے اسے بھی 2-3 مرد تک اچھے سے ہائی فلیم پر اپنے بیاز کو فرائی کریں گے آپ دنباری بار کٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم پیسٹ لیں گے تو ہماری گری بہت اچھے بنتی ہے آپ دنباری باری چوب بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاج کو 2-3 مرد تک اچھے سے ہائی فلیم پر ہم نے فرائی کر لیا اسے کے ساتھ ہم ٹوٹے بر اسپون ادرک لیسون کا پیسٹ ہیٹ کر دیں گے اس کو بھی ایک منٹ تک اچھے سے ہم پکا لیں گے چلاتے ہوئے میں پکانا ہے نہیں تو ہمارے میں سارے لگ جائیں گے کڑھائی میں دو میڈیم سائز کے ٹامٹر کو بھی فائن پیسٹ بنا لیا تو اس کو بھی دال دیں گے اس کو بھی دو میڈ دک اچھے سے پکائیں گے چلاتے ہوئے میں پکانا ہے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اسے کے ساتھ ہم کو سوکے مٹھارے ایڈ کر دیں گے ہم نے ون ٹیبل سپون ہلدی پورڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون دنیا پورڈر ایڈ کر دیں گے اچھے سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے جب تک پکائیں گے جب تک ہمارے مسالے تیل کو نہ چھوڑ دیں گے سر فیش پی تیل آیا جائے گے ہم نے تک پکا لیں گے اسی کے ساتھ ہم نے دو سے گرام تک لگ بک دہی آئیڈ کر دیا ہے روم ٹپریچر پہ ہم نے دہی لیا تھا اس کو پھیٹ لیا تھا اب اس پون پر ایڈ کر دیں گے اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے تک تک ہم اپنے مسالوں پکائیں گے جب تک ہم دہی میں نمی ہے جو ختم نہ ہو جائے تک تک ہم اپنے مسالوں کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ میرٹھ ہمارا ہو چکا ہے تیل سر فیس پہ آ چکا ہے ابھی بھی چلاتے ہوئے ہم پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے چلاتے ہوئے پکانا ہے اسے ساتھ ہم اپنے سبجیوں کو آئٹ کر دیں گے سبجیوں کو آئٹ کر دیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دو سے تین مر تک اس کو بھی اچھے سے ہم پکا لیں گے ہماری سبجی مسالیں اچھے طریقے سے پک جائیں ہم نے دو مر تک اچھے سے پکا لیا ہے اسے ساتھ ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے پانی آئٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم کور کر لیں گے تاکہ جو ہماری سبجیاں پکنا باقی وہ بھی پک جائے ہم لگ بھگ پانچ سے چھے مر تک اچھے سے ایک دم سلواج میں پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پکا لیا ہے ہماری سچے پک کے ریڈی ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ ہم بارک دھنیا کٹ کر کے ڈال دیں گے اور تین سے چار ہری مرچ بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے آپ کو جیسا تیکھا پسند ہے ویسے میرچے ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ جیسا گری بھی پسند ہے جیسا پانی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں ہلکا بھی پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ملائے لیں گے ہم پانی ایڈ کر دیں گے ہم نے ہاپ گلاس پانی لے لے اس کو ایڈ کر دیا ہے دو سے تین مرچ تک اچھے سے پانی کو بھی پکا لیں گے تاکہ ہماری سبجیں ایک دم اچھے سے پک جائے ہماری آلو سملا مرچ کی سبجیں ریڈی ہو چکی ہے آپ اسی طرح سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت اچھے لگے بہت مجھے گی بنتی ہے ایک بار بنائیں گے تو بار بار اسی ریسپی کو ہی بنائیں گے آپ اسے روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو پہ لائک کریں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو جانا ہو یک آپ کے ساتھ بھی لائک